سمید سمید آپ کی ایج 25 لگتے تو نہیں لگتے تو نہیں اور ریش ریش نہیں پری آپ کو نام ریش ریش گلشن اکپال بھائی جان بات اتنی ہے میں آیا وہ محکمہ پولی آسر یہاں پر جتنے بچوں نے یہاں پر جو پولی کی کتروں کی دوا ہوتی ہے سوال لگتا آپ کا نام کہاں ریش ہے میں آیا وہ محکمہ پولی آسر بچپن میں جو بچی ہوتے ہیں جو کترے کی دوا نہیں پیتے جن کے ہاتھ پہوں تیل ہو جاتے ہیں سر یہ ہے میں آیا وہ محکمہ پولی آسر ہمیں جو رپورٹ آئی ہے کہ اس علاقے کے اندر جتنی بھی عوام ہیں جتنے بھی کنٹینٹی ہے انہوں نے بچپن میں پولیوں کے کترے نہیں پیتے بچے ان کے ہاتھ تیل ہو جاتے ہیں جسا آپ کی ناکھ تیڑی ہوئی تو ہم نے ایک دوا ایسی پروٹ کی ہے جو پچیس سال کے عمر کے جن بچوں نے نہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیکن چورنگی سے تیڑتی جا رہی ہے جن سے ہاتھ پہوں تیل ہو جاتے ہیں وہ چل نہیں پاتے ہیں نقصان دے بار ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں بتایا کہ یہاں پر جتنی بھی مزدار عوام تھی انہوں نے پولیوں کے کترے بچپن میں نہیں پیئے تو وہ مجھے یہ ڈیوٹی تھی کہ جو بھی یہاں پر آئے اس کو آپ پولیوں کے کترے کی دوا دیں یہ ابھی کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے بچپن میں پیتے ہیں ابھی تھوڑی پیتے ہیں یہ بچپن کی نہیں ہے یہ بڑے جو بائیس سال کے ہو جاتے ہیں آپ میری بات سنجھیں آپ میری بات سنجھیں بچپن میں جو پلاتے ہیں وہ بچوں کو مو سے پلاتے ہیں مو سے پلاتے ہیں وہ پیٹ میں جاتی ہے لیکن یہ مو سے پلانے والی دوا نہیں ہے ہماری کمپنی اس نے ایک پروٹیکٹ نکالی ہے ایک دوا نکالی ہے تو جو بچے دوا نہیں پیتے تو اس کو یہ دوا پلاتے ہیں بات میں تاکہ ان کے ہاتھ پاؤں سیدھے رہیں ان کا چہرہ صحیح رہے جیسے آپ کا پتلا چہرہ ہوا ہے پپیتے کی جائے بلکل ایسا ہے کہ پپی تھا پشکوا پپی تھا بلکل آپ کا فیض ہے بلکل خربوزے کی طرح ہو جائے کان میں کس لیے ڈال دیں کان میں کس لیے ڈال دیں کترے جب پلانے کے لیے بچوں کو مو میں پلاتے ہیں بلو آپ یہ ہماری کان کی دوا ہے کان کی دوا نہیں آپ کترے پلا رہے ہیں بچوں کے لیے وہ دوا بچوں کے لیے بچے ضد کرتے ہیں تو کان میں ڈالیں گے یہ پورے کیا ہے یہ ہمارا آفیس کا نام سارا یہ پورا بائیو ڈیٹا کیا ہے یہ دیکھیں پہلا پرچا یہ دیکھیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں نے بولی پتری نہیں یہ دوا ہے کان سے پییں گے تو ڈائریک مو پر آئے گی وہ مو پر آئے گی تو پوری جسم پر آئے گی اور آپ کے پورے جسم پر آئے گی کان سے مو میں جائے گی اب نہیں پیتے زبرسی پلاتے تو ایسے بڑے بچے پر میری پارمنٹ ہے وہ میں آپ اس کو کان میں ڈالیں گے کان سے ہی آپ کے ناک میں آئے گی ناک سے آ کر یہ مو میں جائے گی اور مو سے آپ کو پورے جسم پر جائے گی تو پورا فرق کرے گی اب بائی کہہ رہے کیا ہو گیا زبرسی کرنی آتی ہے ہم لوگ کو بچے شرارتی ہوتے ہیں نہیں پیتے بچے شرارتی ہوتے ہیں بچپن میں ہاتھ پاو بان کے پاو دوا دیتے ہیں دیتے ہیں اپنا خیال لگنا ٹھیک ہے نا اگر کچھ ہی ہے تو ہمیں یاد رکھی گا کہ میک میں پولیات والا وہاں پر ملا تھا اور اس نے یہ دوائی دیتی آپ کے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوائی نہیں ہے دوائی نہیں ہے یہ پانی ہے صرف یہ ہماری کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ سے تھوڑا سا مزاک ہو رہا ہے کان سے جائے گی مو میں اور مو میں آئے گی پیٹ بے اور پیٹ سے پورے جسم میں رننگ کرے گی آپ اگر انجیکشن لگاتے ہیں کیا مو میں لگاتے ہیں دوائی کان سے جاتی ہے انجیکشن لگاتے ہیں ہم نسوں میں لگاتے ہیں نسوں میں لگاتے ہیں آپ کیسے پکڑ دکٹر ہیں میرے کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیسے دکٹر ہیں ہمیں بچوں کو پکڑنا آتا ہے زبرستی ہم بچوں کو جھو کرتے اور جھو ڈالتے ہیں صرف آپ کا نام منور اگر یہ ہم ایک پولیو کے کترے آپ کو ہم کان سے جھو ڈالیں گے جھو کر کے ہم بات کریں میں بتا رہا ہوں آپ بات کریں تو یہ وہ پولیو کے کتروں کی دوا ہے جو آپ نے بچپن میں نہیں پیئے بچپن میں نہیں پیئے ٹھیک ہے نا یہ اب آپ کان سے ڈالیں اب آپ بات کریں تو بات ہی کر رہو نا یہ کان سے ڈالیں گے مو میں آئے گی مو سے پوری جسم پہ جائے گی آپ کی ناک لمبی کی وجہ گول ہوئے گی ٹھیک ہے اور آپ کو چہرہ بلکل موٹا ہو جائے ٹھیک ہے نا اچھا بچے پیتے ہیں بچوں کو دیکھیں یوں کر کے ڈالتے ہیں تو وہ دوا پیتے ہیں نہیں نہیں آپ نے نہیں پیئے پورا بائیو ٹیٹا یہاں پر آیا بھائی پورا بائیو ٹیٹا چلے میرا فرض ہو گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ وہ کترے نہیں ہے یہ صرف ایک ہماری ایسی دوا ہی ہے جس کے اندر پانے دلاؤا ہے یہ کوئی دوا ہی نہیں ہے یہ ہماری ریکارڈنگ چلی ہے اور وہ دیکھیں ہمارا کیوں کا شکریہ